السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدمت خلق کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں میں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولو گے مفتی صاحب کیوں نہیں اللہ سے ملاقات کون کرنا چاہتا ہے میں اگر آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اللہ کو آپ کچھ کھلانا یا پلانا چاہتے ہیں تو آپ کہو گے مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہو جی ہاں اللہ نے کچھ اعمال کا ثواب اتنا رکھا ہے اتنی فضیلت ان اعمال کی رکھی ہے کہ ان کو کرنے سے ایسا ہے جیسے اللہ آپ کو مل گیا وہ ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ کو کچھ کھلایا یا پلایا ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ روی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لئے نہیں آئے تو وہ حیران ہو کر کہے گا اے اللہ آہ آپ اور بیمار آپ تو شفا دینے والے آپ تو رب العالمین آپ کب بیمار ہوئے اور میں کیسے آپ کو دیکھنے آتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ تمہارے محلے میں رہنے والا تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہارے رشداروں میں تمہارے تعلق والوں میں تمہارے دوست اور احباب میں میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تم اس کی عیادت کرنے کے لئے جاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں اپنے کسی بندے سے یا بہت سارے بندوں سے شکایت کرے گا کہ فلا بیمار بندہ ہوا میرا تم اس کی عیادت کرنے کے لئے نہیں گئے اگر تم اس کی عیادت کرنے جاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں سوچو ذرا کہ عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں فرما رہا ہے آخرت میں فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لئے نہیں آئے کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جس کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے تم میری عیادت کرنے کے لئے آگئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں عیادت کرنے جانا چاہیے بہت بڑا ثواب کا کام ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے اس کے پاس پاتے جس کی تم عیادت کرنے کے لئے گئے ہوتے اگر سوچی ہے ذرا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو وہ انسان حیران ہو جائے گا کہ اے اللہ آپ اور بھوکے بھلا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے تھے آپ تو دنیا جہاں کو کھلانے والے آپ بھوک سے پاک بیماری سے پاک آپ کیسے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا اس کو کھانی کی ضرورت تھی اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم مجھ سے اس کھانا کھلانے کا عجر پا تھے تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا میرے عزیز بھائیوں کبھی سوچا آپ نے کہ کھانا کھلانے کا سواب کتنا ہے آج بھی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سڑکوں پر بھوکے سو جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولا نہیں جلتا ان میں سے کچھ گھروں کی ویڈیوز کلپس وغیرہ ریکارڈ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو واولہ مچا دیا جاتا ہے مفتی صاحب شو بازی چل رہی ہے غریب کی رسوائی کی جا رہی ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ رسوائی کس کی ہوتی ہے تمہاری آنکھوں میں رسوائی گھسی ہوئی ہے اگر تم ہمدردی کے جذبے سے ان ویڈیوز کو دیکھو تو تمہارے دل میں ان کے لئے ہمدردی آئے گی تم رابطہ کرو گے مجھ سے مفتی صاحب مجھے بتاؤ میں بھی ایک بوری آنٹہ ان کے گھر رکھوا ہوں گا جن لوگوں کے دلوں میں درد ہوتا ہے جو لوگ غریب کو غریب کی ہمدردی سے دیکھتے ہیں بھائی سمجھ کر دیکھتے ہیں اپنا ریلیٹیو بنا کر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ تعاون کرتے ہیں وہ لوگ ان کا ہاتھ تھامتے ہیں آپ تو بس چٹھا رہے لینے کیلئے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے مفتی صاحب مزاق بنا رہے ہیں کیونکہ آپ مزاق بنانا جانتے ہو بس میں ہر ایک کی ویڈیو نہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو بتاؤں میں صرف ان لوگوں کی ویڈیوز دکھاتا ہوں جو سڑکوں پر برسوں سے پڑے ہوئے اور پوری دنیا ان کو دیکھ کے جا رہی ہے کہ یہ بھوگ سڑک تڑا پر آئے پوری روڈ کے لوگ سڑک کے لوگ روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ گزر رہے ہیں لیکن سب دیکھ رہے ہیں کوئی اس کا ہاتھ تھامنے نہیں آیا کوئی اس سے پوچھنے نہیں آیا میں نے جا کے پوچھ لیا کہ بھائی کب سے کھانا نہیں کھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو تم یہ مت دیکھو سڑکوں سے سالوں سے لوگ گزر رہے تھے کسی نے تمہارا حال نہیں پوچھا یہ دیکھو کیمرے میں میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ہزاروں لوگ جو تمہیں اس وقت دیکھیں گے وہ تمہارا فیملی میمبرز بن جائیں گے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے وہ تمہارے ریلٹیب بن جائیں گے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آتی ہے وہ امید سے مجھے دیکھتا ہے کہ اے ایم قاسمی نے مجھے کسی کا فیملی میمبر بنا دیا اے ایم قاسمی نے کسی سے مجھے جوڑ دیا اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں آپ لوگ ہوتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گندی آنکھ لیے بیٹھے ہوتے ہیں جو مکھی کا مزاج لیے بیٹھے ہوتے ہیں ہے نہ تو وہ پھر اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں میں ہزاروں لوگوں کی مدد کرتا ہوں اس میں سے چند ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے میں کیا کام کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جب پتا ہوگا نا کہ میرا یہ ٹارگیٹ ہے تب ہی تو آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لگے اب جیسے میں کمل کا کام کر رہا ہوں ہزاروں لوگوں کو میں کمل سردی کے موسم میں پہنچاتا ہوں اور میں کیا پہنچاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر میں ایک پوری چین بنا کر ہزاروں لوگوں کا سپورٹ بن جاتا ہوں اب اس میں سے کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں پچاس سو ویڈیوز سو ویڈیوز زیادہ سے زیادہ ہزاروں کمبل باتے جا رہے ہیں پچاس سو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں تو صاحب واہ لے ہو دیکھو ایم قاسمی صاحب تو دیکھاوا کر رہے ہیں دیکھو صاحب کیسے غریب کا مزاق اڑا رہے ہیں بھائی وہ سڑک پہ سو رہا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ کون آیا رات میں جو مجھ سے میرا حلچال معلوم کر رہے ہیں میری تو کوئی ویڈیو نہیں تھی میں تو سڑک پہ پڑھاوا آدمی کون ہے جو مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہے ہیں کون ہے جو مجھے کمبل کا گفٹ بھیج رہے ہیں جب میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ہو تو اس کے جو اندر سے دعا نکلتی ہے نا اس کو ہیٹرز نہیں سمجھ سکتے نیگیٹیف کومنٹ کرنے والے نہیں سمجھ سکتے جو اندر سے دعا نکلتی ہیں ہزاروں لوگوں کی مسکراہت بن رہے ہیں آپ کے یہ پانچ سو روپے ہزاروں لوگوں کی راتوں کا سکون بن رہے ہیں یہ پانچ سو روپے یہ جو پانچ سو روپے آپ دے رہے ہونا کمبل کے لیے ہزاروں لوگوں کی راحت کی نیند بن رہے ہیں یہ پانچ سو روپے کتنے لوگوں کے چہروں پر کتنی فیملیز کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی جب ان کے پاس یہ ڈبل بیٹ کا کمبل بہترین والا پہنچتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب سردی میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے میرے عزیز بھائیوں ایسے لوگوں کا سہارا بننے کے لیے پانچ سو روپے کمبل کی قیمت رکھی گئی ہے پورے سردی ہمارا یہ پروگرام چلتا ہے اور ہم گھر گھر جا کے کونے کونے پہنچ کر لوگوں کو ڈیٹین کر کے ان کو کمبل پہنچاتے ہیں تعاون ضرور کیجئے گا خیر میں حدیث بیان کر رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو اور پیاسا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو تو رب العالمین ہے تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تجھے کب پیاس لگی تو تو پیاس سے پاک ہے اللہ کہے گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ بندہ کہے گا اللہ کیسے کہ دیکھ تیرے محلے میں رہنے والا پیاسا تھا تیرے فلاں پڑوس میں رہنے والا سردی میں سکڑ رہا تھا ٹھٹر رہا تھا وہ دیکھ اس کے پاس پہنے کو کپڑے نہیں تھے لیکن تُو نے اس کو کپڑے نہیں پہنا ہے تُو نے اس کو پانی نہیں دیا تُو نے اس کی پیاس نہیں بجائی اگر تُو اس کو کپڑے پہناتا اس کی ضرورت کو پوری کرتا اس کو پانی پلاتا تو مجھے تُو اس کے پاس پاتا اور تو اس کا عجر مجھ سے پاتا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ حدیث سننے کے بعد آپ ذرا غور کیجئے کہ خدمت خلق لوگوں کو کھانا کھلانا بیماروں کی عیادت کرنا پیاسوں کو پانی پلانا ننگوں کو کپڑا پہنانا کسی بھی ضرورت مند کا سہارا بن جانا یہ کتنا بڑا سواب کا کام ہے سردیوں میں یہ خدمت خلق کے کام کیجئے بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی سڑکوں پر سو رہے ہیں اوڑنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو فاقع کر کے راتے گزار دیتے ہیں ان کا سہارا ضرور بنیے گا مجھے امید ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ